ہم شروع سے یہی سنتی آئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاعر آگیا ہے اور ایک جنرل نظیر کا ٹکڑا ہے اور اس سے میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ بڑی خبر آپ کو بتا دے پی او کے یعنی پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے جوڑی یہ بڑی خبر پاکستان کے ایک سرکاری وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑا کنفیشن کیا ہے کہ آزاد کشمیر ہمارا نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملے کی سنوائی کے دوران یہ کہا گیا کہ پی او کے یعنی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہمارے ادھکار شیطر میں نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کی ایک بڑی عدالت میں یہ قبول کیا گیا ہے کہ پی او کے ودیشی شیطر ہے یعنی پاکستان سے الگ ہے اور اس پر ہمارا ادھکار نہیں ہے خبر یہ ہے حامد میر صاحب نے یہ پراپر خبر بریک کی ہے کہ گورنمنٹ کے دارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے وہ پاکستان کی ٹیرٹری میں نہیں آتا اگر وہ فورن کنٹریز کا حصہ ہے تو پھر ہماری فوجیم وہاں پہ کیا کر رہی ہیں مان گیا نا آپ کہ یہ فورن ٹیرٹری ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہاں پہ رینجرز جو ہے وہ کیوں جاتی ہے اور جب آزاد کشمیر کا وزیراعظم جو ہے وہ کہتا کہ میں نے رینجرز کو نہیں بلایا پاکستان کے ایک سرکاری وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑا کنفیشن کیا ہے کہ آزاد کشمیر ہمارا نہیں ہے آزاد کشمیر کا ایک پوائٹ ایک شائر جو کافی دنوں سے مسنگ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا مقدمہ جاری تھا عدالت نے آرڈر جاری کیا کہ اس پوائٹ کو اس شائر کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے جس پہ پاکستان کے سرکاری وکیل نے یہ موقف بیان کیا کہ آزاد کشمیر ایک فورن ٹیرٹری ہے جس کی ویسے اس بندے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ کہنا تھا کہ اگر آزاد کشمیر پاکستان سے بلونگ نہیں کرتا اور یہ ایک فورن ٹیرٹری ہے تو وہاں پہ ہماری آرمی اور ہمارے رینجرز کیا کر رہے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ کورٹ میں جس محسن اختر کیانی کے سامنے حکومت پاکستان نے آج یہ کہا ہے کہ آزاد جمہو کشمیر ایک فورن ٹیرٹری ہے آج مانگیاں نا آپ کہ یہ فورن ٹیرٹری ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہاں پہ رینجرز جو ہے وہ کیوں جاتی ہے اور جب آزاد کشمیر کا وزیراعظم جو ہے وہ کہتا کہ میں نے رینجرز کو نہیں بلایا تو وہ کس کی اجازت ہے گیا تو اگر یہ فورن ٹیرٹری ہے تو اب آپ نے خود ہی احمد فراد کے کیس میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ایک نئی ڈیمینشن دے دیا ہے تو اب آپ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع دے رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت پاکستان کہتی ہے کشمیر فورن ٹیرٹری ہے اور دوسری طرف وہاں کا ایک شائر جو ہے اس پر اسی طریقے سے جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں دہشت گردی کے دہشت گردی کے تو اگر آپ آئی ایس پی آر کی جو پچھلی کل کی جو پریس لیز ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس میں کہا گیا جی یہ سب کچھ غیر ملکی ایجنڈے پر ہو رہا ہے تو اب آپ اس کا مطلب ہے کہ احمد فراد کو آپ غیر ملکی ایجنڈ قرار دے رہے ہیں تو معاملہ جو ہے نا وہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر ایک فورن ٹیرٹری ہے انہوں نے اس معاملے میں کافی گڑھ بڑھ کر دیا پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں میں وہ لوگ جو ہیں ان کا اثر اور سوخ ابھی تک موجود ہے اور جو زبردستی کشمیر جو ہے وہ اس کو سرنڈر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے عمل سے آپ کے ایکشن سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ ازاد کشمیر میں امن و امان نہیں چاہتے آپ ایک طرف عدالت کو کہتے ہیں فورن ٹیرٹری ہے دوسری طرف آپ فورن انویڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں تاریخ آپ کو اس کردار پہ کبھی معاف نہیں کریں ہم ہمیشہ سے بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ازاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارع ہے انڈیا یہ کہتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا ٹوٹ انگ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے ازاد کشمیر کے ایک جو شائر ہے وہ مسنگ ہے اس حوالے سے ججیز نے کہا کہ اس کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے جس پر جو ہے ایک سرکاری وکیل نے یہ جواز پیش کیا ہے کہ ازاد کشمیر کیونکہ ایک فورن ٹریٹری ہے لہٰذا اس بندے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا جس پر ججیز حیران اور پریشان ہوگے کہ اگر وہ ازاد کشمیر جسے آج تک پاکستان کہتا رہا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کی شارع ہے اگر وہ ایک فورن ٹریٹری ہے تو وہاں پہ ہماری افواج وہاں پہ ہمارے رینجرز کیا کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس وکیل کی سٹیٹمنٹ پر دیکھیں ہم شروع سے یہی سنتی آئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارعہ آگیا اور ایک جنرل نظیر کا ٹکڑا ہے اگر وہ فورن ٹریٹری کا حصہ ہے تو پھر ہماری فوجیں وہاں پہ کیا کر رہی ہیں ہماری ادھر اکلادہ سے عدالت ہے اکلادہ سے حکومت ہے لیکن وہاں پہ جو دیکھیں جو کرنسیز کے نوٹ ہے وہ بھی پاکستان کی حکومت کی مطابق ہی چل رہے ہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ فورن ٹریٹری ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کی شارعہ اس کو کہا جاتا ہے شروع سے ہم لوگ یہی سنتی آئے ہیں اگر کوئی آج سرکاری بھی لوٹ کے یہ کہہ دے گا تو ہم اس کی بات کو کبھی بھی قطع تلق نہیں مان سکتے ہماری تو ساری بکیز میں یہی لکھا گیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارعہ آگیا اور ہمارے بزرگی بھی ہمیں یہی شروع سے بتاتی آئے ہیں تو ہم کسی بھی سرکاری بھی کیلئے کہ یہ بات کو سیپٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی بات کہا دے کہ وہ شارعہ آگیا نہیں ہے اور ہمارے حصہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر خاص کر اگر ہم بات کریں انڈین میڈیا پر اس پاکستان کے سرکاری وکیل کے سٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرموٹ کیا جا رہا ہے ہر چینل پر دکھایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو پول ہے وہ ان کے ایک وکیل نے خود ہی کھول دیا یہ کہہ کر کہ وہ ایک فورن ٹیریٹری ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے جو کہ ستتر سالوں سے حل نہیں ہو پا رہا اور اسی مسئلہ کشمیر کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان نہ تو پورا منبادشیت ہو رہی ہے اور نہ ہی ٹریڈ ہو رہی ہے دیکھیں انڈیا تو ہمارا شروع سے دیف سے ہی دشمن ہے اور دشمن ہمیشہ آپ کی شارع کے اوپر ہی وار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایسے سپیکٹر نکلیں جس کے اوپر ہم کسی کو ٹولیٹ کریں اور ہم ہمارا کوئی اپنے ہی لوگ جابی ساتھ نہیں دیتے ہم اس وکیل کو اپنے وہ ہے تو پاکستانی سیٹیزن ہے لیکن اگر وہ کچھ بھی بکواس کرے گا کچھ بھی وہ بات کرے گا تو ہم اس کی بات کو سیپٹ نہیں کر سکتے اور دشمن ملک اور آپ کے جو دشمن ہے وہ ہمیشہ سے اسی کے نظر میں ہوتے ہیں کہ کوئی لوس آپ کا پوائنڈ ملے اور ہم اس کو ہائیلائٹ کریں ان کے سارے میڈیا اوپر یہ چل رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ کشمیر ہماری شہرہ گیا اور وہ ہمارے دلوں میں لوگ بستے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے حالات کیا ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا حالات تھے لوگ جو ہے کتی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل ہوئے تھے پاکستان کے حکومت کے خلاف ابھی پھر ستائیس مہی سے وہاں پہ امن احتجاج شروع ہو گئے ہیں ان کے مطالبات پہلے مانیں گے لیکن وہ نئے مطالبات لے کر ایک بار پھر سے سڑکوں پر آ گئے ہیں دیکھیں یہ تو پولٹیکل جتنے بھی لوگ اندر ایون وال میں انہیں دیکھنا چاہیے کہ ملک میں کیا حالات چاہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کرنے چاہیے جو معابلہ تہہ ہوئے ان کو سولورڈ کرنا چاہیے پورا میں انتجاج کرنا ہر بندے کا حق ہے کشمیری اور پولیس ایلکار آمنے سامنے تھے کتنے لوگ شہید ہو گئے کتنے زخمی ہو گئے دیکھیں وہ پھر وہی بات ہے کہ دشمن ہمیشہ سے ہماری کوئی لوس پائنٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسا انتشار ہوتا ہے تو ان کے لوگ بچ میں انوالو ہوتے ہیں کن کے لوگ ہمارے جتنے بھی دشمن مالگ ہیں جیسے کہ انڈیا یا امریکہ یا اسریل کیسے لوگ انوالو ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو لیکن ہم کبھی بھی ایسا نہیں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ پورا مینے سے جاج کریں گے اور ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں ہم کوئی ایکسا ان سے چیز نہیں مانگتے ہم لوگ ٹیکس بے کرتے ہیں اس کے مطابق ہم ان سے چیزیں ریزرو کرتے ہیں کہ ہمیں لیکٹسٹی دے ہمیں بجلی دے ہمیں وہ راشن دے ہمیں اٹھا سستہ چاہیے جو کہ ایک غریب بندے کی پہنچ سے دور ہیں آپ کو بتا ہے انڈیا بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کو انڈیا میں زم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی فوجی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں کسی طرح کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آزاد کشمیر میں اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے کہ وہ خود با خود انڈیا میں زم ہو جائیں گے